ہماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ ایران میں قاتلانہ حملے میں شہید عرب میڈیا کے مطابق اسماعیل حانیہ کو ایرانی دار الحکومت میں گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا حملہ ایرانی وقت کے مطابق رات دو بجے ہوا ہماس نے حملہ اسرائیل کی کاروائی قرار دے دیا اسماعیل حانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے محافظ بھی شہید وہ سابق فوجیوں کے لیے مخصوص خصوصی رہائشگاہ میں مقیم تھے اسماعیل حانیہ جنگ بندی کے مذاکرات کا بھی حصہ تھے حملہ کس جگہ سے ہوا ایران نے اسماعیل حانیہ کی شہادت پر تحقیقات شروع کر دیں نتائج جل سامنے لانے کا اعلان ایران کی اعلیٰ سیکیورٹی قیادت کی ہنگامی بیٹھک عالی قومی سلامتی کانسل حملے پر ردعمل کا فیصلہ کرے گی ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق اسماعیل حانیہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا شہادت سے ایران اور فلسینی مضاحمتی تنظیموں کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا اسماعیل حانیہ کو اسرائیلی ایجنٹس نے نشانہ بنایا حماس کا بدلہ لینے کا اعلان کہا اسماعیل حانیہ کی شہادت سے دشمن مضموم عزائم حاصل نہیں کر سکے گا حملے کے سنگین نتائج برامد ہوں گے بزدلانہ کاروائی کا بدلہ لیا جائے گا حماس سربراہ کی شہادت پر فلسطینی گروپس کا ہرطال اور مظاہروں کا اعلان فلسطینی صادر محمود عباس کی اسماعیل حانیہ کی شہادت کی مضمت واقعہ بزدلانہ فیل اور خطرناک قرار دے دیا فلسطینیوں سے متحد رہنے کی اپیل اسرائیلی فوج کا اسماعیل حانیہ کی شہادت پر عدی عمل دینے سے انکار کہا غیر ملکی میڈیا رپورٹس پر عدی عمل نہیں دیں گے امریکہ ایک بار پھر اسرائیل کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن بولے اگر اسرائیل پر حملہ ہوا تو دفاع کریں گے مشقے وہ سمیں جنگ نہ گزیر نہیں کشیدی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں روس اور ترکیہ کی اسماعیل حانیہ کی شہادت کی مضمت ترک وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیل امن نہیں چاہتا جنگ خطے میں پھیلانا چاہتا ہے روس نے حماس رہنما کے قتل کو ناقابل قبول اور سیاسی قتل قرار دے دیا کہا اسماعیل حانیہ کا قتل کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بنے گا اسماعیل حانیہ کی شہادت سے فلسطینی عظیم قیادت سے محروم انہوں نے پوری زندگی فلسطینیوں کی آزادی کی جد و جہوت میں گزاری ساڑھے تین سال اسرائیل کی قیاد میں بھی رہے دوہزار چھے میں فلسطین کے وزیر آزم رہے دوہزار سترہ میں حماس کا سیاسی صبرہ مقرر کیا گیا روان برس اید الفطر کے موقع پر اسرائیلی حملے میں اسماعیل حانیہ کے تین بیٹے اور چار پوتے شہید ہوئے خالد القدومی کہتے ہیں اسماعیل حانیہ کا خلا کبھی پور نہیں کیا جا سکے گا اسرائیل نے ایران کی سیکیورٹی کو توڑا ڈائلاؤگ اور سیز فائر کی کوششوں پر پانی پھر گیا مشرق غصہ میں کشید کی اب مزید بڑھے گی ایران بھی جواب دینے کا سوچے گا جس سے صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے شہری رحمان کو خدشہ مشاہد حسین سید بولے اسماعیل حانیہ کی شہادت ایرانی انٹیلیجنس کی ناکامی ہے نیتین یاہو نے حملے سے پہلے امریکی صدر سے مشاورت کی تھی جے یو آئی فے کا اسماعیل حانیہ کی شہادت پر جمعہ کو احتجاج کا اعلان ملک بھر میں مظہرے کیے جائیں گے آج قومی اسمبلی اور سینٹ میں قراردادیں پیش کی جائیں گی مولانا فضل رحمان کہتے ہیں اسماعیل حانیہ کی شہادت سے فلسطین کی تحریک آزادی خاتم نہیں ہوگی ان کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی مسلم ممالک کے خاموشی اسرائیل کو طاقت دیتی ہے وہ خطے کا بدماش بنا پھرتا ہے مضمتی بیان سے نکل کر اب ایکشن کا وقت آگیا امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمان کی گفتگو کہا بہت سے مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے در پہ ہیں اسرائیلی دہشت گردی کو لگام دینے والا کوئی نہیں اسرائیل کا جنگی جنون پاگلپن کی حد کو چھونے لگا لبنانی دارالحکومت بیروت میں مارت پر حملہ دو بچوں سمیت تین افراد شہید پچیاسی زخمی اسرائیل کا حزباللہ کے صبرہ حسن نسراللہ کے مشیر اور فوجی کمانڈر فواد شکر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ امریکہ نے فواد شکر کے سر کی قیمت پچاس لاکھ ڈالر مقرر کر رکھی تھی حزباللہ کے جوابی راکیت حملوں میں ایک اسرائیلی مارا گیا کسی سیاسی جماعت سے وابس دیگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا مقررہ مدت کے اندر مخصوص نشستوں کے فہرس جماع کروانا لازم فہرس نہ دینے والی جماعت مخصوص نشستوں کے لیے اہل نہیں ہوگی کامیاب آزاد امیدوار کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی رضا مندی ناقابل تنسیخ ہوگی کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے صرف ایک بار بیان حلفی دیا جا سکے گا الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا قومی اسمبلی میں بلپیش متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپورٹ ایسی قانون سازی کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ مل پائیں حکومتی اقدام کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا بیرسٹرہ گوھر کا اعلان کہا ہمارے ارکان کو درائے دھمکایا جا رہا ہے لیکن وہ وفاداری نہیں بدلیں گے الیکشن کمیشن باقی ارکان کا بھی نوڈیفکیشن جاری کرے رال پنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا چھٹے روز میں داخل آج کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر ہونے والا دھرنا موخر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا لیاقت بلوش سے رابطہ حکومت اور جماعت اسلامی میں مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا عظمہ بخاری کی مبینہ ویڈیو کے خلاف کاروائی کی درخواست سماعت کے لیے منظور لاہور ہائی کورٹ نے فریخین کو نوٹسز جاری کر دیئے کل ریپورٹ طلب کر لی عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ ویڈیو کو پھر اپلوڈ کیا جا رہا ہے ایک طرف مضمت کرتے ہیں دوسری طرف پیڈ لوگوں کو کام جاری رکھنے کا کہا جاتا ہے محول کی بہتری کے لیے سو اور اب روپے کے منصوبے لا رہے ہیں قابل تشدید گرین انرجی کے فروغ کے لیے سولر پینل پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگ زیب کا موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق اجلاس میں گفتگو کلائمٹ چینج ایکشن پلان اور پنجاب کلائمٹ چینج پالیسی کا جائزہ خیبر کی تحصیل لنڈی کوتل میں چیک پوسٹ کے خریب پولیس ناکے پر حملہ ایک اہلکار اور ایک شہری جانبہاق دو پولیس اہلکاروں سمیت تین افراز زخمی پشین میں لیویز چیک پوسٹ پر شر پسندوں کے حملے میں دو اہلکار شہید امریکی صداعت انتخابات میں کیملہ ہیرس کو دانلڈ چرمپ پر معمولی برطری تازہ سروے کے مطابق کیملہ کو تین تالیس فیصد اور چرمپ کو بیالیس فیصد ووٹرز کی حمایت حاصل سونگ سٹیٹس میں بھی کیملہ ہیرس آگے نکل گئی جیت کی لگن میڈل جیتنے کا جشن پیرس اولمپکس میں ایتھلیٹس کے درمیان جنگ جاری جپین سات گولڈ میڈلز کے ساتھ سرے فیرس چین چھے سونے کے تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر جپین نے جوڈو میں ایک اور گولڈ میڈل جیت لیا جمناسٹک کا گولڈ میڈل امریکی ٹیم کے نام منز آٹھ سو میٹر فری سٹائل سویمنگ کا گولڈ میڈل آئرلینڈ کے سویمر نے جیتا ویمنز رگبی میں نیوزلینڈ سونے کا تمغہ حاصل کر چکا ڈینس میں رفائل اور الکراس کی جوڑی کارٹر فائنل میں پہنچ گئی فٹبال میں مصر کی ٹیم نے سپین کو ہرا کر کارٹر فائنل کے لیے کالیفائی کیا اوریشن انڈر نائنٹین والیبال چیمپنشپ میں پاکستان کی مصر سل تیسری کامیابی قومی ٹیم نے کوئیت کو تین سفر سے شکست دے دی پاکستان نے ٹاپ ایٹھ راؤنڈ کے لیے کالیفائی کر لیا